کہا جاتا ہے کہ اصلاح فائدہ دیتی ہے اور حوصلہ افضائی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اصلاح بھی فائدہ دیتی ہے اور حوصلہ افضائی بھی فائدہ دیتی ہے ان دونوں کا کردار اور موقع محل تھوڑا سا مختلف ہے اصلاح مبتدی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ایک بندہ کام کرتے کرتے بہت آگے چلا جاتا ہے اور پھر وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری رہنمائی کی جائے تو اس وقت اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے جبکہ حوصلہ افضائی مبتدی کے لیے ہوتی ہے یعنی جو بلکل شروعات کر رہا ہوتا ہے کسی کام کی کوئی کاروبار ہو سکتا ہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے تو اس کی آپ حوصلہ افضائی کریں گے تو اور زیادہ اس کام کو بہتر کرنے کی خوشی کرے گا وہ خوش ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کسی نے اس پہ تعریف کیا وہ اور محنت کرے گا اور اس کو بہتر اچھا کرنے کی خوشی کرے گا ہاں پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ سے پھر اصلاح مانگے گا اصلاح کا کام میں بہت بعد میں شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر میرے بچے ہیں ایک بیٹا احمد ابھی سوہ دو سال کے وہ ایک کافی پہ لکیر مار کے ہمیں دکھا دیتا ہے بہن بھائیوں کو جب دیکھتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ لکیر مارتا ہے وہ خوش ہوتا ہے ہم اس کی کہتے ہیں ماشاءاللہ گھڑ بیٹا آپ نے کمال کر دیا تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے دونوں بازوں اوپر کر لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے نعرے لگاتا ہے کہ میں نے کوئی بہت کار عظیم سر انجام دیا ہو جبکہ محمد وہ اب بڑا ہے کیجی ٹو میں پڑھتا ہے تو اب وہ جب لکھ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں بیٹا با ایسے لکھنا ہے سین ایسے لکھنا ہے قوف ایسے لکھنا ہے ٹھیک نا اے بی سی میں اس میں یہ مسئلہ ہے اس میں ایسے کرنا ہے یہ لائن سے اوپر ہونا چاہیے نیچے ہونا چاہیے تو اب اس کی ہم رحمائی زیادہ کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کر رہے ہوتی ہیں شروع میں جب وہ بھی چھوٹا تھا تو اس کو بھی ہم کہتے تھے بیٹا شاہ باش کیا بات ہے گوڈ بیٹا کمال آپ نے کر دیا تو وہ بھی بہت خوش ہوتا تھا تو یاد رکھیں کسی بندے کی شروع سے آپ اصلاح نہ کرنا شروع کر دیں بلکہ آپ اس کی حوصلہ افضائی کریں کوئی بھی انہیں کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افضائی کریں تاکہ وہ مزید اس کو کام کریں اب پہلے دن ہی کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے تو وہ ہمت ہار بیٹھے گا وہ کام ہی نہیں کرے گا وہ اس کام کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا کہ میں صحیح نہیں کر سکتا میں صحیح نہیں کر پا رہا ہوں تو یاد رکھیں اس چیز کا بہت زیادہ ہمیں خیار رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی لوگ اچھا کام کریں تو ہم ان کی حوصلہ افضائی کریں ایک بچہ نماز پڑھنے آ رہا ہے ایک شخص نماز پڑھنے آ رہا ہے تو ہم پہلے دن ہی اس کی نماز نہیں سیدھی کروانا شروع کر دیں بلکہ ہم اس کے حوصلے کریں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہو بہت اچھی نماز پڑھتے ہو ماشاءاللہ تو ایس ایس تو وہ نماز پڑھے گا پھر آپ اس وقت کے ساتھ ساتھ اس کو خود اندازہ ہونے لگ جائے گا دوسروں کو دیکھے گا تو اسے محسوس ہوگا آپ بھی نمونے کے طور پر پیش کریں گے کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے وہ سیکھنے کوشش کرے گا اگر کہیں اس سے مسئلہ ہو رہا ہے وہ آپ سے پوچھے گا نہیں بھی پوچھتا تو آپ پیار محبت سے اس کو سمجھا سکتے ہیں شروع دن سے اگر آپ غلطیں نکالنے لگ جائیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ بالکل ہی بھاگ جائے گا تو یاد رکھیں کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افضائی کریں تاکہ وہ خوش ہو اپنے کام پہ تو وہ مطمئن ہو اس پہ خوش ہو مزید اس کو بہتر کرنے کوشش کرے اور اگر آپ نے پہلے دن ہی اصلاح شروع کر دی تو وہ کام کرنا چھوڑ دے گا اس سے حیمت ہی نہیں پڑے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی حوصلہ افضائی کرنے کی توفیق تا فرمائے اور اصلاح کا جو کار خیر ہے اس کی بھی توفیق نصیف فرمائے